ایدالعظہاں ایدالعظہاں مناتے کیوں ہیں یہ کس نبی کی یاد ہے تو یاد رکھا جائے کہ پروردگار نے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات لیے اور انہیں درجہ امامت پر فائز کیا ان امتحانات میں سے ایک امتحان ان کی اولاد کا امتحان تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں اپنی سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز کو قربان کر ر رہا ہوں تو یہ سن کر جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا آپ کو جو خدا نے حکم دیا ہے آپ وہ کریں آپ مجھے خدا کی بارگاہ میں ثابت قدم پائیں گے اور کسی قسم کی ڈیل یا جھول میرے کردار میں نہیں پائیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام جس طرح جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربانگاہ میں لے کر گئے اور زباہ کرنے کے لئے لٹا دیا اس سے پہلے کہ گردن پر چھوری چلاتے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا سے عرض کی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ جو قربانی آپ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کی نقص نہ پایا جائے کسی قسم کی گھبرات نہ ہو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تو بابا آپ میرا خون دیکھ کر گھبرا جائیں گے پریشان ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں یہ قربانی انتہائی خلوص سے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں چاہتا ہوں کہ بابا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی بان اور تمام مومنین اور مومنات سے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جو چھوری چلی ہے جناب ابراہیم نے کسی دمبے کی گردن پر نہیں چلائی تھی جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوری چلائی تھی وہ پروردگار کے اذن سے وہاں پر دمبا آیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور اس وقت جناب ابراہیم پریشان ہوئے کہ شاید پروردگار نے میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا مگر آواز قدرت ہے کہ ابراہیم پریشان نہ ہو میں نے تیری قربانی کو قبول کیا ہے تجھے امتحان میں کامیاب اور کامران کیا ہے مگر یاد رکھ میں نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی میں بدل دیا ہے کہ یہاں پر ایک اسماعیل قربان ہو رہا ہے میں نے اس کو بہتر اسماعیل کی قربانی میں تبدیل کر دیا ہے مقصد قربانی مقصد عید الازحا ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو چیز پیش کی جائے وہ انسان ایسی چیز پیش کرے جو انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہو خدا کو جو چیز دینی ہے خدا کے نام پہ جو کام کرنا ہے خدا کے نام پہ جو کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ ایسے کی جائے جس کو میں خود اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہوں چند مثالیں اور میں آپ کا زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا جناب فاطمہ تظہرہ جب رخصت ہو کر جناب امیر علیہ السلام کے گھر آئیں اور اگلے دن جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ جناب سیدہ نے وہ پرانا لباس پہنا ہوا ہے جو شادی سے پہلے پہنتی تھی تو جناب سرور کائنات نے پوچھا کہ بیٹا کہ آپ کو وہ لباس پسند نہیں تھا ایک دو دن وہ لباس اپنے زیبے تن رکھتی کہا بابا رات کو دروازے پر ایک سائلہ آئی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے لباس طلب کیا تھا تو بابا میں نے لباس اس کو دے دیا اس وقت بابا نے کہا کہ بیٹا کیا آپ کو لباس پسند نہیں تھا جو آپ نے کسی مانگنے والے کو کسی سائل کو دے دیا اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا کہ بابا میں نے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ چیز مجھے زیادہ پسند تھی کیونکہ میں خدا کی راہ میں وہ دینا چاہتی تھی جو خود میں اپنے لیے زیادہ پسند کرتی ہوں اسی طریقے سے ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اس قربانی کو فقط ایک تہوار کی طرح نہ منائے فقط ایک دن کی طرح نہ منائے اس بھر مومن کو چاہیے کہ اس کے اندر جذبہ ایسار پیدا کرے جذبہ قربانی پیدا کرے کہ کوئی بھی ایسا لمحہ آ جائے کہ جہاں پر اپنی پسند کو بالہ تاک رکھتے ہوئے کسی کی قدر کی جا سکے کسی کا خیال کیا جا سکے تو اس کا خیال کرنے میں اور اپنی پسند کو بالہ تاک رکھنے میں کسی قسم کی ہی چاہت محسوس نہ کریں اس قربانی کے حوالے سے جو اکثر عوام میں پائے جاتے ہیں جن کے جوابات وہ چاہتے ہیں میں نے چاہا کہ چند ایک کا تذکرہ یہاں پر کر دیا جائے سب سے پہلے جو تلاش کیا جاتا ہے کہ بے عیب جانور ہو جس کی قربانی کی جائے مثلا اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو وہ زخمی نہ ہو یا وہ خسی نہ ہو یہ تمام معاملات جو انسان متوجہ رہتا ہے بہتر تو یہی ہے کہ تمام قربانی کرنے والے جانور بے عیب ہوں مگر مستحب قربانی ہے ہر اس فرد کے لیے کہ جو حاج نہیں کر رہا حاج کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے غیر حاجی کے لیے یہ قربانی مستحب ہے غیر حاجی اگر عیب دار جانور کی بھی قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو جائے گی مگر ایک حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے عیب جانور کی قربانی کریں جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ قربانی تک بالوں کو کٹوانا ناخن کاٹنا یا اس طرح کے معاملات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اندر شریعت کے لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں ہے بال بھی کٹوائے جا سکتے ہیں ناخن بھی تشروائے جا سکتے ہیں کسی قسم کے اس کے اندر ممانیت نہیں پائی جاتی اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے وہ اتنے پیسے رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے مگر اس کو قربانی کا جانور مل نہیں رہا تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس قربانی کے رکھے ہوئے پیسوں کو غربہ اور مساکین میں صدقہ کر سکتا ہے اس میں اس بات پر توجہ رکھی جا سکتی ہے کہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں منڈیوں میں جانوروں کے تو کم سے کم قیمت بھی اگر وہ کسی کو مدد کے طور پر صدقہ وہ رکم دے دیتا ہے جو قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کی طرف سے اس کا مصطحب ادا ہو جاتا ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے کسی جانور کی تو اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ پروردگار اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور قربانی کے تمام احکامات میں اس چیز پر بھی توجہ اپنی رکھنی چاہیے کہ قربانی کے جانور میں جتنے چاہیں آپ حصے شامل کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آٹھ حصے ہوں یا آٹھ سے کم ہوں یا آٹھ سے زیادہ نہیں کر سکتے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس چیز کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ جس کے نام کا اقیقہ کرنا مقصود ہو اسی کے نام کی قربانی کی جائے یا جس کے نام کی قربانی کا رہے ہیں فقط اسی کا ہی اقیقہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے نیت کے اعتبار سے پروردگار ہم کو فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے پروردگار ہاں اور جتنے مومنین اور مومنات اس عید پر قربانی کا رہے ہیں پروردگار سب کی ذہمتوں کو قبول و منظور فرمائے کیونکہ جناب سرور کائنات کا فرمان ہے کہ کسی جانور کا گوشت یا کسی جانور کا خون پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جاتا فقط جاتا ہے تو انسان کا تقوی جاتا ہے تو خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو متقی بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ایسار اور قربانی کرنے کے لئے امادہ اور تیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ